موسیقی استغفر اللہ ربی من كل زمب و اتوب و اتوب و اتوب و اتبا ملائے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ 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 دیا شریفہ کا پہلا سبب دیا ٹھیک ہے آپ کے قلب کا رابطہ اسم ذاتِ الٰہی اسمِ الٰہی اور ذاتِ الٰہی سے جوڑا گیا ٹھیک ہے اسم ظاہر ہے ذات باطن ہے ٹھیک ہے اسم ذریعہ ہے ذات کی طرف جانے کا ذات کی پہچانے ٹھیک ہے بیعت کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک بیعت فرض ہے ٹھیک ہے فرض بیعت یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہیں کسی ایسی شخصیت کو کہ جو تقویٰ میں اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی میں مابوبِ قبریہ کے دربار میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں لہذا میرے گواہ بنیں گے ایسی بیعت کہ جس میں اپنی توبہ کا کسی ہستی کو گواہ بنایا جائے یہ بیعت فرض ہے ٹھیک ہے اور یہ بیعت بھی فرض ہے کہ اگر کوئی کافر ہے عامت خر پہلے مسلمان ہیں اگر کوئی کافر ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کا مسلمان ہونا فرض ہے جس کی آت پہ مسلمان ہوگا اس کے آت پہ اس نے بیعت اسلام کی ہے ٹھیک ہے یہ فرض ہوگی ایک بیعت سنت ہے اور اس سنت بیعت میں بھی درجے ہیں سنت میں وہ عمل جو سرکار علیہ السلام تصمیم نے فرمایا وہ سنت ہے نا جو حضور نے عمل کیا اب حضور نے ایک عمل یہ کیا کہ جب کوئی آیہ مبارکہ آتی تھی تو اسے ابا کو سنا کر اس پر عمل کی بیعت لیتے تھے ٹھیک ہے مثلا آیت جہاد اتری تو عمل کی بیعت لی آیہ سلاة اتری اِنَّ السَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قِتَابًا مَوْقُوتًا تو فرض کر دی گئی ہے نماز اپنے اپنے وقت پر تمہارے لئے تو اس کا جو عمل حضور کا ہے کہ آیت سنا رہے ہیں اور حکم کس چیز کا ہے فرض کا ہے فرض کا ہے اس لیے یہ بیعت بھی فرض ہے ٹھیک ہے آپ سرکار کے وہ فرامین جس میں اپنی اطاعت کے بارے میں فرما رہے ہیں مثلا نسواق شریف کرم ٹھیک ہے پانی تین گھوٹ سے پینا یہ اپنے سامنے سے کھانا بسم اللہ شیف پڑ کے کھانا یہ بیعت سنت ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح بیعت کے ایک قسم فرض ہوگی اور ایک قسم سنت ہوگی ٹھیک ہے اچھا ان کے درمیان بعض بیعتیں ایسی آتی ہیں کہ حکمات کی تدریج کے حوالے سے جس طرح فرائض کے بعد واجبات ہیں مندوباد جنہیں شریعت کے اسطلاح میں کہتے ہیں تو اس طرح بیعت کی ہم پر تین قسم بن جائے گی بیعت فرض بیعت واجب اور بیعت سنلا ٹھیک ہوگی اچھا اب ایک بیعت فضول ہے اور وہ جیو غریب چپٹر ہے ہمیں کھولنے نہیں چاہیے ہمارے ہاں تو کوئی اس طرح کی عرکت ہوتی نہیں ہے کہ نہ پیر کو پتا میں بیعت کس لیے کر رہا ہوں نہ مرید کو پتا میں بیعت کس لیے ہو رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ عوامے لاتھی ہیں چلانے والی بات ہے نہ پیر بھی بیکار مرید کیلئے ٹھیک ہے اسی بیعتیں میں نے بیشمار مرید دیکھیں کبھی ایک آستانے پر کبھی دوسرے پر کبھی تیسرے پر کبھی ایک جہاں کبھی دوسری جگہ اور ملا کچھ نہیں کیونکہ طالب نہیں تھا ٹھیک ہے نہ مرید طالب مولا نہ پیر طالب مولا اور ایک بیعت کفر ہے جس کا آپ اسطلاح میں کفر نفسی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سیدھا سیدھا اسلام کا انکار وہ کفر شرع شمار ہوگا اور ایک کفر نفسی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو اور سارا دین کا لے رہا ہو یعنی پیر نے اس لیے بیعت کیا کہ مرید جائے وہ امیر ہے اگلینڈ میں رہتا ہے اس کے پاس پیسے بہت ہیں بڑی مدد کرے گا پیری چمکے گی پیر کفر نفسی کا مبتلا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے تم بیعت ہو رہے ہو بے ظاہر وہ بیعت ہو رہا ہے حقیقت میں تم بیعت ہو رہے ہو سمجھ رہی بات آپ کے بشمار ایسے ملیں گے کہ انگلینڈ والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیعت کریں گے آپ چکے انگلینڈ سے ہی ہیں تو وہاں یہ جو مرض عام ہے نا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیعت کریں گے حقیقتاً کیا ہو رہا ہوتا ہے انگلینڈ والے کو بیعت کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں اس سے بیعت ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے اور ایسوں کو اٹھا کے پرے مار رہا چاہیے جو پیسے کی خاطر دنیا دے کر جو بیعت ہو ان پر ہزار لانت پیجہ کریں کیوں؟ کہ وہ بیسیکلی تمہارے بھی نہیں ہیں خدا کے بھی نہیں ہیں وہ اپنے نفس کے غلام ہیں اور کفر نفسی کے مرتبع ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مرید ملیں گے آپ کو اگر پیر کوئی شہنشاہ ہے پیر اکثر شہنشاہ ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو ان کی اپنی محبت کی وجہ سے شہنشاہ بنا دے مرید اس لیے بیعت آ رہا کہ جناب پیر صاحب چونکہ بہت بڑے بڑے جرنیلینڈ کے مرید ہیں بڑے بڑے سی ایس پیزن کے مرید ہیں بڑے بڑے ججیز لائیرز پروفیسرز ہائی رینکنگ ایلیٹ جنہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں وہ تو کہہ سے مرید ہیں پیر صاحب سے جہازہ میرے پیر بھائیوں جہاں جہاں ہوں گے وہاں مجدر بھی جاؤں گا میرے سارے کام ہو جائیں گے اب جس نے یہ سوچا وہ بھی کفر نفسی کا مبتلا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ وہ پیر سے اللہ کی خاطر بیعت نہیں ہو رہا وہ بیسیکلی اس کے سارے مریدوں سے بیعت ہو رہا ہے کہ جتنے بھی افسر ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار پانچ قسم کی بیعتیں ہیں بیعت فرض بیعت واجب بیعت سنہ اور بیعت فضول بیعت فازلہ اس کا کوئی اثر بلکل بیکار بیعت اور چوتھی بیعت جس میں کفر نفسی پایا جائے ٹھیک ہے تو ان بیعتوں میں سے ہمارا انتخاب کونسی بیعت ہے پہلی بیعت بیعت توبہ وہ ہمارا انتخاب ہے بیعت سنہ یعنی شریعت کے احکامات سیکھنے کے لیے کسی بزرگ سے بیعت ہونا قرآن سننے کے لیے حدیث پاک سننے کے لیے احکام شریعت سیکھنے کے لیے اور سچا مسلمان بننے کے لیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے یہ اصل بیعت ہے اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ذاتِ الٰہی کو محسوس کرنا اس میں ذاتِ الٰہی کو محسوس کرنا یہاں سے آپ کے سبق کا آغاز ہوتا ہے پڑھنا افضل محسوس کرنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے ٹھیک ہے اچھا محسوس کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بدن میں دو آرگنز ہیں ایک آرگن ہے زبان جس سے آپ پڑھتے ہیں ایک آرگن ہے دل جس سے آپ محسوس کرتے ہیں اللہ کریم نے احضا کے تعلق رکھے ہیں مثلا اگر کسی کوئی ارکان کا مرضہ تو وہ لیور میں ہوتا ہے تو اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے لہذا آنکھ اور لیور کا رشتہ جڑا گیا یہی وجہ ہے کہ انسان کی ویجن جا وہ لیور میں رکھی گیا اس کا لیور جتا ٹھیک ہو اس کو اتنی ویجن تیز ہوگی ٹھیک ہوگی سپلین کا تعلق احضا کے جوڑے بتا رہا ہوں سپلین کا تعلق اس کا تعلق لبوں سے رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سپلین کے ساتھ جو ناف ریلیٹڈ ہے اگر کسی کے اونٹ خوش کو جائے تو ناف کو تر کیا جائے تو اونٹوں پہ تر ہی آ جائے گی ٹھیک ہے سپلین کا تعلق لبوں سے جڑا گیا ہے کٹنیز اگر کسی کے کٹنیز خراب ہو جائے ہیں اس کے کانوں کے مالش شروع کر دیں کٹنیز ٹھیک ہو جاتے ہیں کٹنیز کا تعلق کان سے رکھا گیا لنگس پھپڑے اس کا تعلق ناک سے رکھا گیا اگر کسی کی پھپڑے خراب ہوں اور آپ اس کی ناک کو مالش کرنا شروع کر دیں اور ناک کو تر رکھیں اس کے اندر کوئی آئل لگاتے رہا کریں تو اس کے پھپڑے ٹھیک ہو جائے گا تمہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ یوں کہیں کہ آزا کے جو جوڑیاں رکھیں گے آزائے ظاہرہ اور آزائے باطنہ ظاہری آزا میں سے لیور کا تعلق آنکھ سے سپلین کا تعلق لبو سے کڈری کا تعلق کام سے اور لنگس کا تعلق ناک سے دل کا تعلق زبان سے ٹھیک ہے یہ پوری فلسفی آف ہیلنگ بیان کر رہا ہوں کہ خاص طور پر بلکہ سارے سپیلچلسٹوں نے اس پر مہارے تصدیق لگائی ہے کہ دل اور زبان کو آپس میں رشتہ دیا گیا زبان ذاکر ہوگی دل ذاکر ہو جائے گا دل ذاکر ہوگا زبان ذاکر ہوگا لہٰذا جو بزرگ کہتے ہیں پہلے ذکر جار کرو پھر دل کو ذاکر کرو وہ بھی درست کہتے ہیں جو کہتے ہیں پہلے ذکر خفی کرو پھر زبان کو ذاکر کرو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو لیسن ہے صلصہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ کا وہ یہ ارشاد فناتے ہیں کہ چونکہ روحانیت پرہ راست فیلنگ کا نام ہے اس یہ فیلنگ صحیح کام کا آغاز کرو جب بھی موقع ملے اس میں ذات زبان سے بھی کرو لیکن دل سے کرو گے اور محسوس کرتے ہوئے ذکر کرو گے وہ ذکر سارے کا سارا آپ کے پورے بدن کے آئے ایک سیل میں پھیل جائے گا ٹھیک ہے لہٰذا پہلا سبق دل کی طرف توجہ کرنا ایک ذات پاک کی رحمت کو محسوس کرنا اس میں ذات کے ذریعے سے دو دل کی بیٹ آٹومیٹیکلی اس میں ذات کہہ رہی ہے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دل آر وقت کہہ رہا ہے اللہ 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 آپ نے صرف اس کی طرف توجہ کر کے اس کو محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا دل اس کو کیسے جذب کر رہا ہے امبائیب کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جب اس کو دل اس کو جذب کرنا شروع کرے گا تو یاد رکھیں کہ ہر تھوٹ کرنٹ میں ہر فیلنگ کرنٹ میں کیا کرنا ہر تھوٹ کرنٹ میں ہر فیلنگ کرنٹ میں انرجی ہے ہر انرجی میں ایک پیغام ہے ٹھیک ہے انرجی ہے ہر انرجی کے اندر ایک پیغام ہے جب آپ دل کے ذریعے سے اس پیغام کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پیغام محسوس ہوتے ہوتے انرجی کی صورت میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور پیغام آپ پر کھل جائے گا پھر اس وقت وہ فیلنگ فیلنگ نہیں رہے گی صرف انرجی نہیں رہے گی بلکہ وہ پیغام ہوگا خدا کی طرف سے رب کا دل ہر بات میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا خدا کی طرف سے آنے والا پیغام آپ کے دل کے ذریعے سے آپ پر ریلیز ہوگا اس کو کہتے ہیں ادایت اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا پہلے دل کو جاری کرتے ہیں یعنی دل کا جاری کرنے کا معنی یہ نکلا اس گفتگو کا نتیجہ کہ دل کے ذریعے سے فیضِ الٰہی کو آپ نے لفظے فیض جو سنا ہونا فیضِ الٰہی کو کیا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ فیضِ الٰہی انرجی کرنٹ ہے جو آپ کے دل پر اور پوری باڈی پر آ رہا ہے اس کرنٹ کو ڈی کوڈ کرنا یعنی اس انرجی کے پیغام کو سمجھنا جو پیور سچا سچا دائمی درست اور صحیح ترین ہے جب آپ کا اس انرجی اور اس کے میسیج سے رابطہ ہو جائے گا تاک سیدھے سراتِ مستقیم پہ اللہ کریم آپ کی بیعت کو کبھل فرمائے اور ہم سب کو ذاکرین اپنے ذاکرین مرشان جزاک اللہ آمین